بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون ویلکم ٹو ماہی ڈیلی ویلوگز تو یہاں پہ جو میں بنا رہی ہوں آپ کو دیکھ رہا ہے سوپ ہے یہاں پہ میں کون سوپ بنا رہی ہوں تھوڑا گلا وگرہ خراب ہے تو اسے صاف سے سوپ اچھا ہوتا ہے اور یہاں پہ میں نے جو ہے نا میرے پاس بون لیس تھی چکن جو ہے میں اس میں بون لیس یوز کر رہی ہوں تھوڑا چینج ہے یہاں پہ آپ دیکھیں میرے جو بونٹس والا ہے وہ میں نے یوز نہیں کیا جو اویلبل ہے وہ میں یوز کر رہی ہوں میں نے چکن میں ادرخ لیسن کا تھوڑی سا تھوڑی سی جیسے ذائقے کے لیے وہ ڈالا پیسٹ اور اس کے بعد گرین مرچی پھر یہ میں ہاتھ سے اس کو کرتی ہوں بلیک پیپر ہوتے ہیں تو یہ ایزیلی جو ہے نا اچھا جیسے آتا ہے پاورڈر ٹائپ نہیں تھوڑا دانا دانا اس طرح سے آتا ہے اور یہ اچھے سے اس میں ایڈ کر رہی ہوں اور چکن کا کلر دیکھیں پانی کا کلر دیکھیں کہ کس طرح سے یقنی ٹائپ پانی کیا کلر ہو گیا ہے اور چکن کیوکس اگر میگی کے آپ کے پاس ہیں تو آپ لوگ ڈالے اگر آپ کے پاس نہیں ہیں تو آپ اس کے پی کر سکتے ہیں یہ لازمان نہیں ہے کہ ایک چیز نہیں اگر ہے تو آپ اس میں ایڈ کر سکتے اس سے تھوڑا ٹیسٹ جو ہے نا ذرا اچھا اور بہتر آتا ہے اور یہاں پہ میں نے کیوبس جو تھی وہ اس میں میں ڈال رہی ہوں ہاف ہاف کر کے میں نے اس میں ابھی ایڈ کی ہے تو جو ہے سوپ بنانے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں اور یہاں پہ میں نے کور کر لیا مگر ہر کسی کا اپنا ڈیفرنٹ طریقہ ہوتا ہے مگر یہ جو ہے نا یہ چکن کون سوپ ہے تو یہاں پہ آپ کونس دیکھتے ہیں یہ بوائل بھی مل سکتے ہیں اور آپ خود بھی بوائل کر سکتے ہیں یا فروزن مل جاتے ہیں تو یہاں پہ جو میرے پاس یہ ہے جوسر میں نے نکالا ہے تو اس کو جو ہے نا میں بالکل میش کر لوں گی یہ جس طرح سے میش ہو گیا اور یہ میں نے اس میں لازمان ایڈ کرنا ہے کیونکہ یہ چکن کون سوپ ہے تو اس میں جو ہے نا جو میری چکن ہے اس کے اندر میں ابھی ایڈ کر رہی ہوں ابھی تک میں نے چکن بھی نہیں نکالی ہے چکن کے ساتھ ہی میں نے اس کو ابھی ایڈ کر لیا ہے مگر یہاں پہ کور کرنے کے بعد جب میں نے دیکھا کہ چکن کو جو ہے نا چکی ہے پھر میں نے اس کو نکال لیا اس کا پانی میں نے کہا جب تک چکن کا تھوڑا ڈرین ہو جائے تو میں ان کے جو ہیں نا ریشس کروں گی رشا رشا کر کے اور یہاں پہ جو یکنی ہیں اس کو ضائع نہیں ہونے دینا ہے اس کو میں نے کور کر کے رکھ لیا ہے اور یہ جو چکن ہیں آپ دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ گرم ہیں اور اس کے علاوہ یہ ایکسٹرا کونز ہیں لائک کے ثابت ہی ہوں گے اس کو جو ہے کوئی میش وغیرہ نہیں کرنا ہے تو ابھی اس پہلے کونز کو میں اس پانی میں ایڈ کر رہی ہوں وہ جو گرم یکنی ہے اس میں ایڈ کر رہے ہیں ہم اس کے بعد اب آپ دیکھیں اس میں ابھی تک چکن نہیں ہے نا ہی میں نے چکن ایڈ کیا ہے اس کو بس تھوڑا تھوڑا ملاتے رہنا ہے اور دوسرا یہ جو ہیں یہ چکن جو میں نے ان کو رشا رشا کر لیا چکن کو تاکہ یہ سوپ میں جو ہے نا پھر ازیلی میں ان کو ڈال دوں اور رہی دوسری بات یہ کہ اس میں میں نے کوئی بھی کوکنگ آئل وغیرہ یوز نہیں کیا ہے کیونکہ اکنی کا کافی اچھا کودی میتھڈ بن گیا تھا اور میں نے نہ ہی کچھ فرائے کیا ہے جو میں یوز کروں کوکنگ آئل تو میں نے کوئی کوکنگ آئل یوز نہیں کیا ہے تو یہاں پہ جو چکن ہے وہ میں ایڈ کر رہی ہوں اور یہاں پہ سپرنگ آنین ہے لائک جیسا کہ یہ وہ ہوتی ہے اس کو ڈالنے سے تھوڑا ٹیسٹ بہتر آتا ہے کیونکہ اس کی جو گرین ہیں جس وہ میں اس میں ایڈ کر رہی ہیں وائٹ والا پارٹ میں نے اس میں ایڈ نہیں کیا ہے اور ابھی آپ دیکھیں کہ جو سوپ کا کلر ہے وہ بھی چینج ہو گیا ہے اور ہلا رہی تھی اچھے سے پکانا بھی ہے کیونکہ چکن اس میں یقنی میں ایڈ کرنے کے بعد پھر بھی ہم نے جو ہے تھوڑی درن کو سوپ کو پکانا ہے تاکہ جو ہے نہ یقنی اچھے سے بنے پھر میں نے جو ہے نہ تھوڑی کے دیر کے لیے اس کو ایسے رکھ لیا اس کے بعد پھر میں نے تھوڑا اس میں جو ہے نہ ایڈ کیا ہے تھوڑا سا کون فلور ایڈ کیا ہے اب بھی کون فلور ایڈ کیا ہے کون فلور دیکھیں چکن کے بعد ہی میں نے ایڈ کیا ہے تو کون فلور ایڈ کر لیا کون فلور ایڈ کرنے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اسپون کے ساتھ جو بھی آپ یوز کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہلاتے رہنا ہے ہلاتے رہنا ہے تاکہ جو ہے نہ لمس وغیرہ نہ ہو اور یہاں پہ اب بھی میں ایڈ کر رہی ہوں انڈا انڈا بھی پھینڈ کہ میں نے پھر اس میں ایڈ کیا اور انڈا ڈالنے کے بعد بھی اسی طرح سے ملاتے رہنا ہے اور جو ہے نا ایسے ہی پھر اس کے بھی یہ خوشبو بھی اچھی آ رہی تھی ماشاءاللہ سوپ کی اور یہ چکن کون سوپ ہے یہ سمپل سوپ ہے اور میرے بچوں کو جو ہے نا یہ اچھا لگتا ہے میں بچوں کے لیے بناتی ہوں اور یہاں پہ پھر دوبارہ میں نے سپرنگ اونین اس میں ایڈ کر لی تو بچوں کا جیسے آج کل گلا وگرہ خراب ہے تو میں بناتی رہتی ہوں گھر میں اور آج میں نے کہا آپ لوگ کے ساتھ بھی یہ ریسیپی شیئر کی جائے اس کے بعد یہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے پاس یہ جو ہینا سویا سوس تھی اور وائٹ سرکہ تو میں نے اس میں ایڈ نہیں کیا اور اس کے علاوہ یہ جو ریڈ آپ کو نظر آرہی تھی یہ ریڈ سوس سے سوگیرا جو تھی میں نے وہ ایڈ کی سویا سوس بھی ایڈ کی سرکہ میں نے ایڈ نہیں کیا آپ چاہیں تو ایڈ کریں مگر میں نے اسکپ کیا ہوا ہے اور یہاں پہ جو ہینا ہمارا سوپ ریڈی ہے جو میں نے گھر پہ بنایا چکن کون سوپ بہت سمپل ہے بہت زیادہ ایزی ہے اور دیکھیں میں نے آپ کے سامنے یہ بون والا چکن یوز نہیں کیا بون لیس کی میں نے تو آپ بون لیس کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں آپ چاہے تو بون سوالے کے ساتھ بھی بنایں انشاءاللہ پھر دوبارہ کوئی دوسری ریسیپی ہوگی سوپ کی تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی سوپ جو ہے نا چکن ویجیٹیبل کا بھی ہوتا ہے بہت سارے ہوتے ہیں یہ نہیں ہے کہ یہ بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں اور یہاں پہ پھر میں بھی بیٹ گئی تھی ہم لوگ رات کا کھانا بھی کھا رہے تھے کھانے میں میں نے اور کچھ بھی بنایا تھا اور مگر میں جو ہونا یہ سوپ کی یکمی جو ہے وہ میں پی رہی ہوں اور اس کا کلر اس وجہ سے سوپ کا ایسے ہی لو ٹائر تھوڑا ہلکا سا کیونکہ اس میں میں نے کون جو ہے وہ میش کیے ہوئے تھے تو گائیس ملتے ہیں نیکسٹ ویلوک میں تب تک کے لیے اللہ حافظ